اسلام علیکم بیر ویورس آج کی اس لیکچر کے اندر ہم نے Law of Segregation پڑھنا ہے اس کو First Law of Segregation یا First Law of Mender بھی کہتے ہیں اور اس ساتھ ساتھ اس کو Law of Dominance بھی کہتے ہیں بہت انٹریسٹڈ Law ہے سٹارٹن مہینہ آپ کو ایک اووریو دینا ہے بعد مہینہ بورٹ کو ایریز کر کے آپ کو ایکزمپل کے طور پر بھی سمجھانا ہے صحیح تو Law of Segregation کیا سٹیٹ کرتے ہیں کیا ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں دیکھو ایریز آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک کریکٹریسٹک کے لیے اکثر دو یا دو سے زیادہ ایریز ہوتے ہیں یعنی ایک جن کے دو یا تین کاپی ہوتے ہیں اس کے دو یا تین الٹرنیٹ فارمز ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایریز کرتے ہیں یہ در لکھا ہے ویل سیگرگیٹ یعنی کہ سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں خود بخود کوئی سپیسپک اس کو یہاں جانا اس کو یہاں جانا جب گیمیٹس بند رہے ہوتے ہیں اگر ہم انیملز کی بات کر دیں جب انڈا بنتا ہے پی میل کے اندر یا پھر میل کے اندر سپرم بنتا ہے تو وہاں پر جس بھی کریکٹر کے لیے دو یلیلز ہوتے ہیں ایک الگ کرمسون کے اندر چلا جاتا ہے دوسرہ الگ کرمسون کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ وہاں پر میوسیز ہوتا ہے اور میوسیز کے اندر نمبر اپ کرمسون ریڈیوسٹ ہوتا ہے تو یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں آلگ آلگ کس طرح یہاں پر دیکھو باقی پارٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں تک آپ دیکھو یہاں تک پیو تک پیو سپریٹ ہو ٹھین Congraine thing ایک ٹھین یہ بعد یہ جد گیمیٹس بنتے ہیں یہاں پر ریٹ کلر کے آپ کو ایلیلز نظر آ رہے ہیں سپوز مثال کے طور یہ ہائٹ کے لئے ریسپونسیبل ہیں یہاں پر پیمل کے اندر بھی دو ایلیلز ہیں یہ ہائٹ کے لئے ریسپونسیبل ہیں جب گیمیٹس بنتے ہیں تو یہ الگ چلا جاتا ہے یہ کرومسوم یہ کرومسوم الگ چلا جاتا ہے یہ الگ چلا جاتا ہے یہ الگ چلا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کرومسوم نے کس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے یا کس کے ساتھ فرٹیلیزیشن میں حصہ لینا ہے بات سمجھ جا رہی ہوگی نا تو سی ایم سیچویشن یہاں میل کے اندر ہے اب فار اگزمپل یہ جو دو کرومسوم سے یہ سگرگیٹ ہو گئے الگ ہو گئے صحیح سگرگیٹ یا سپریٹ ہو گئے ان دونوں میں سے ایک جائے گا دونوں نہیں جائیں گے ایک کے اندر سپوز یہ سپرم ہے تو یہاں پر اگر انڈا ہے تو ان میں سے ایک نے جانا ہے یہاں پر بھی ایک نے حضیر ہونا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ دو بھی آجائے یہ دو بھی آجائے آپس میں فرٹیلیزیشن کر لیں پھر تو ایک ہائٹ کے لئے اگر دو الیل چاہیے تھے تو اب چار ہو گئے اب مطلب اس کا بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے کس طرح یعنی کہ یہاں پر ہو سکتا ہے یہ تھالنس کے لئے ہے یہ دورپنس کے لئے ہے تو یا تو پلانٹ یا مطلب جو اس انیمل کا بچہ ہے وہ یا تو تھال ہوگا یا دورپ ہوگا تو ان میں سے یا تو یہاں سے بھی ایک آنا ہے اس وقت دونوں بھی ایکسپریس ہو سکتے ہیں ایک بھی ایکسپریس ہو سکتا ہے لیکن ایک ایکسپریس ہوتا ہے دوسرا سپریسٹ ہوتا ہے عمومنی اس طرح ہوتا ہے تو منڈل ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جب گیمیٹس بنتے ہیں اس وقت جو بھی ایلیلز کسی بھی کریکٹر کے لئے جو ریسپانسیبل ایلیلز ہو وہ سگرگیٹ ہوتے ہیں سگرگیٹ یعنی کہ ایک آلک گیمیٹ میں یا آلک سپر میں چلا جاتا ہے دوسرا الگ میں یا ایک الگ انڈے میں دوسرا الگ انڈے میں ایک الگ پولنگرے میں دوسرا الگ پولنگرے میں اچھا یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آگئے اب دیکھو وقت جھوڑ جاتے ہیں جب فرٹیلیزیشن ہوئے گا تو ظاہر سے بات ہے ایک روموسم یہاں سے گیا تھا دوسرا وہاں سے آئے گا آپ کو کیریوٹائپ کا بھی پتا ہے آپ کو ہومولوگس پیر کا بھی پتا ہے سپوز یہ ایک ہومولوگس پیر ایک روموسم کا پچھلے لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ ہومولوگس پیر تب بنتا ہے جب دونوں روموسم کا سنٹرومیر کا پوزیشن جینز کا لوکیشن سب کچھ سیم ہو ایک ہی کام کے لئے رسپونسیبل ہو تو یہاں پر اگر یہ ریٹ کلر کا الیل ہے تو یہاں پر پی میر کلر بھی وہی الیل آیا ہے اب ان دونوں میں جو ڈومیننٹ رہا وہ ایکسپریس ہوئے گا جو رسپونسیبل بیچارہ وہ سپریسٹ رہے گا یہ میں آپ کو چند منٹ بعد سمجھا جاتا ہوں ایک ایک سمپل کے طرح صحیح تو فلٹلیزیشن کے وقت واپس وہ دو اکٹے ہو گئے اگر اکٹے نہ ہوتے تو پھر دو کی بجائے ایک الیل چلا جاتا ہے ہم نے کہا ہے کہ ایک چیز کے لئے اکثر دو دو یہ الیل سے ہوتے ہیں اچھا ایک بات آپ کو اور بھی سمجھا جاتا ہوں منڈل نے سات کریکٹریسٹکس کو پڑھے تھے اس کو ہم کنٹراسٹ کریکٹریسٹکس کہتے ہیں کنٹراسٹ کا مطلب اگر یہ رائٹ ہے تو یہ لیپٹ ہے صحیح یہ اگر ایڈنین ہے یہ تو یہ تائمین ہے جس طرح ہم نے ڈین اے کے اندر پڑھا تھا ایک چیز کا اپوزٹ جو آ رہا ہے اس کو کنٹراسٹ ہم کہتے ہیں یعنی کہ کلر آف لاور انہوں نے سٹڈی کیا تھا یہ کریکٹر صحیح تو کلر اس کا یا تو وائٹ ہوگا یا یلو ہوگا یا مطلب اگر انہوں نے پرپل اور ریڈ رکھا یا ریڈ ہوگا یا پرپل ہوگا یا مطلب اگر انہوں نے وائٹ اور بلیک رکھا ہے تو یا اگر بلیک ہوگا تو دوسرا وائٹ ہوگا اس طرح ایک دوسرے کیا پوزٹ آ رہا ہے سیم یہاں بل یہ پی پلانٹ کی بات آپ کو بتائی تھی یہاں پر اس لئے میں ریپیٹ نہیں کر رہا یہ پی پلانٹ کی بات ہو رہی ہے مطر کی پھر مطر کے پوٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا کلر کیا ہے اس کا شیپ کیا ہے پلانٹ کی ہائٹ کی بات ہو رہی ہے یا تو وہ بڑا ہوگا ہائٹ میں یا چھوٹا ہوگا اس طرح سات کریکٹرسٹکس انہوں نے سٹڈی کے دیں ان میں سے ہم ایک کو یہاں پر ڈسکس کریں گے لاؤ آب سگریگیشن کے اندر اور اس کو ہم اکثر مونو ہائیبریٹ کراس بی کے پہ حالانکہ یہ مونو ہائیبریٹ ڈائریکٹ نہیں آرہا آپ کو میں ایک چیز سمجھا جاتا ہوں اچھا ادھر دیکھو سفوز یہ ایک پلانٹ ہے اس کا ایک فلاور ہے یہ والا اس کا فلاور ہے فلاور آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹ کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے جس طرح میل اور پی میل کے اپنے دمانچے ہوتے ہیں یہاں پر اس کا پلانٹ کا یہ والا پوزیشن اچھا تو اس کا جو بلو کلر کا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو انتر کہتے ہیں اور اس کو سٹیگما کہتے ہیں پی میل والے ہیں یہاں سے پولنگرین آ کر یہاں پر گر جاتے ہیں یہاں پر پولنگرین کے ترو اوری تک اوریول تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر فرٹیلیزیشن ہوتا ہے اس عامل کو ہم پولنگرین کے تھے یہاں سے یہاں تک پولنگرین کھانا یہاں پر پھر ایک کے ساتھ ملاب اس کا ہونا اس کو فرٹیلیزیشن کے تھے اگر ایک ہی فلاور ہے ایک ہی پلانٹ کا یہاں سے ڈیریکٹ پولنگرین آئے اور یہاں پر فرٹیلیزیشن اندر ہوا اس کو ہم سیلف فرٹیلیزیشن کہتے ہیں لیکن کبھی کبھات منڈل ایس طرح بھی کرتا تھا کہ اس کو ہٹا کر کنچی سے اس کو اڑا کر کسی اور اسی سپیشی کا کسی اور پلانٹ کا یہ جو پولنگرین ہے اس کو اٹھا کر ادھر ڈال دیتے تھے تو یہ ہے پلانٹ سیم ہے دیکھو یہاں پر منو ایبریٹ کراس کی بات آگئی کراس بیٹوین ٹو انڈیویجولز انڈیویجولز آف سیم سپیشی سپیشی ایک ہونا چاہے which are different only in one particular trait اب دیکھو سپوز یہ بھی مطر کا پودا ہے یہ بھی مطر کا پودا ہے فرق یہ ہے اس کا ہائٹ کم ہے اس کا ہائٹ بڑا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہائٹ والا جو کریکچر ہے اس میں فرق ہے صحیح تو جب فرق ہے منڈل نے سارا کرتا تھا کہ اس کا پلانگرین یہاں سے کٹ کر اٹھا کر یہاں پر اس کے پولنز ڈالتے تھے اس کے اندر جو فرچلیزیشن ہوئے گا اس کو ہم کراس فرچلیزیشن کہتے ہیں کراس فرچلیزیشن میں پھر اگر ہم نے ایک کریکٹر کو سٹڈی کرنا ہے اس طرح یہاں پر میں نے ہائٹ کے بات کی تو اس کو ہم مونو ہائیبریٹ کراس کا نام دیں گے کبھی کبھار ہم دو یا دو سے زیادہ چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کو پھر ڈائی ہائیبریٹ کراس کہتے ہیں اس کو ہم لاؤ آب انڈیپینڈنٹ آس آٹنٹ کے اندر پڑھیں گے اب آپ نے انتظار کرنا ہوگا میں نے اس کو ایریز کرنا ہے آپ کو دوبارہ میں نے اگزمپل کے طرح اس کو سمجھا جانا ہے ہائٹ کا اگزمپل میں لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھو میں نے وہاں سے جو سیون کنٹرالٹ کریکٹرسٹک سے ان میں سے میں نے ایک اٹھایا کس چیز والی یعنی ہائٹ والی ہائٹ کا جو کریکٹرسٹک کے مٹر پلانٹ کیا تو وہ ہائٹ میں لمبے ہو سکتے یا پھر چھوٹے لمبے کے لئے ہم تھالنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور چھوٹے کے لئے ہم ڈورف کا دی و اے آر ایف صحیح اچھا یہاں پر میں نے olds کیوں بنائے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یہاں پر دیکھو مثال کے طور پر یہاں پر ایک میل پلانٹ ہے ایک فی میل پلانٹ ہے یا فلاور کا یہ میل والی گمیٹس ہے یہ فی میل والی گمیٹس ہے صحیح ہے اچھا یہاں پر دیکھو ریڈ کلر کا میں نے ایک ایک ایلیل یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک اہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح یہ ایلیل ریسپونسیبل ہے ہائٹ کے لیے تو منڈل نے ہائٹ کے لیے ٹھیک آلپابیٹ استعمال کیا آپ کوئی بھی آلپابیٹ استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پر بظاہر جو کریکٹر زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے کیا مطلب یعنی کہ اگر میں آپ کو انسان کا ایک ایک ایزمپل بتا دوں ہمارے مسجلے میں پاکستان انڈیا کے اندر آپ کو گرین آئیز والا بندیں بہت کم ملیں گے دیکھنے کو ملیں گے لیکن برون آئیز والے بلک آئیز والے بہت زیادہ ملیں گے تو ہمارے ہاں آئیز کا برون کلر جو ہے یعنی برون آئیز والے انسان جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے لیکن اب آپ پرنگیوں کی طرف چلے جاؤ یعنی کہ ہم ریزوں کی طرف گوروں کی طرف وہاں پر آپ کو برون آئیز گرین آئیز والے زیادہ ملیں گے تو وہاں پر جو گرین آئیز ہے وہ ڈومینٹ ہے یہاں پر برون آئیز تو یہاں پر پلانٹ کے اندر جو بڑے ہیٹ والے ہیں اس کا مطلب وہ ڈومینٹ والا کریکٹرشٹک شو کرتا ہے جو چھوٹے والے ہیں وہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم ریسیسیو بھی کہلاتے ہیں اچھا یہاں پر جب سگریگیشن ہوتا ہے گیمیٹس بنتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرومسوم آلک جائے گا یہ آلک جائے گا تو اس وجہ سے میں نے اس کا ایلی لیدر لکھا اس کا ایلی لیدر یعنی آلک آلک گیمیٹ ہے صحیح تو یہاں پر میں نے جو ڈومینٹ والا ہے اس کو میں نے کیپٹل ٹھی سے لکھا کیونکہ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ترمیلوجیز جب سمجھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کیپٹل سے ہم ڈومینٹ چیز کو لکھتے ہیں اور سمال سے ہم ریسیسیو چیز کو ریسیسیو جو اکثر ایکسپریس نہیں ہوتا اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کیوں کم یا کب کم ایکسپریس ہوتا ہے آپ کو اس ایکزمپل کے اندر سمجھا جائے گا اچھا یہاں پر دیکھو ایک منٹ ہو سکتا ہے جب فرٹیلیزیشن ہو رہا ہو اس گیمیٹ کا اس گیمیٹ کے ساتھ چانس بن جائے فرٹیلیزیشن کا ہمیں تو نہیں معلوم رینڈم لی وہ یونائٹ ریونائٹ ہو رہے ہیں یا ہو سکتا ہے اس گیمیٹ کو اس گیمیٹ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے یعنی اس کے ساتھ فرٹیلیزیشن ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس ٹی کو یعنی اس گیمیٹ کو اس گیمیٹ کے ساتھ فرٹیلیزیشن کا موقع مل جائے یا ہو سکتا ہے اس گیمیٹ کو اس گیمیٹ کے ساتھ فرٹیلیزیشن کا موقع مل جائے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا کرومسوم یا کون سا پولنگرین یا کون سا سپرم جا کر ایک کے ساتھ انہوں نے فرٹلیزیشن کرنا ہے یہ دو آپس میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پی میل کے گیمیٹس ہیں یہ دو آپس میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میل کے گیمیٹس ہیں آپ ان کو میل گیمیٹس بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو پی میل بھی وہ تمہاری مرضی ہے تو منڈل کے رولز کے مطابق یہاں اور انہوں نے اس کو پی ون کا نام دیا پی ون کا کیا مطلب ہے پیرنٹل ون یعنی کہ یہ پیرنٹل ون ہے اس کے جنریشن کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم نے ابھی کراس کرانا ہے اس کی بریڈن کرانی ہے تو جب فرسٹ پیرنٹل کراس ہم کراتے ہیں اس کو اکثر ہم پیور بریڈن کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کا نتجہ اس کے ساری پروجنی سارا اولاد بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح اس کا ڈومینٹ والا پیرنٹ تھا ان کے اندر اس کا میل والا یعنی ابو کا یا میل کا جو مطلب گمیٹس ہے یا اس کا کریکٹر ہے وہ ڈومینٹ ہے تو اس کے سارے بچے پھر یہ والے کریکٹرز لے کرائیں گے اس کو ہم پیور بریڈنگ کیتے ہیں لیکن اس کے بچوں کے اندر چب پھر ہم کراس کرائیں گے پھر اس کو ہم پیور بریڈنگ نہیں کیسکتے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مونو ہائیبریٹ کراس ہے صحیح ایک فلاور سے پولنگرین اٹھا کر دوسرے فلاور کے جو سٹکمہ ہے اس کے اندر ڈال دیئے گئے ہیں ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے اچھا یہاں پر دیکھو ہو سکتا ہے اس گیمیٹ کو اس گیمیٹ کے ساتھ مقابلہ ہو یعنی کہ اس کو موقع مل جائے تو جب ان دونوں کا فرجلیزیشن ہوئے گا کیا بنے گا کیپیٹل ٹی اور سمال ٹی ادھر دیکھو کیپیٹل ٹی اور سمال ٹی یہ بھی ٹال ہے وہ ٹال تھا یہ بھی ٹال ہوا الانک اس کے ساتھ سمال ٹی آ گیا پھر بھی یہ ٹال ہے وجہ کیا ہے میں نے کہا جب ایک ڈومیننٹ والا الفابیٹ آپ کہیں پر دیکھو گئے یا اس کا کوئی گیمیٹ یا کوئی یہ لیل آ جائے وہ اپنے آپ کو اور وقت ایکسپریس کرے گا بیچارہ جو ریسیسیو ہے جو بہت کم اقدار میں ہمیں کوئی کریکٹر مل رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہوموزائگس پا میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے ہوموزائگس کیا ہے ہیٹروزائگس کیا ہے یہ پیچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں پھر بھی ایک بار دیکھو جس سارا دونوں اگر بڑے کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی آ جائے نا تو اس کو ہم ہوموزائگس کہتے ہیں یہ چوٹی ٹی ہے تو یہ بھی ہوموزائگس ہے لیکن اگر کیپیٹل آرسمال ایک ساتھ آ گیا تو اس کو ہم ہیٹروزائگس کہتے ہیں یا ہیٹروزائگوٹ کہتے ہیں اچھا یہاں پر دیکھو ہو سکتا ہے اچھا ایک مٹر کے پلانٹ پیدا ہو گیا مطلب اس کا اگنا ہو گیا تو اگنے کے بعد اس کا ہائٹ کیا تھا بڑا کیوں؟ کیونکہ ایک کیپیٹل ٹی والا ایلی لائیا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہو سکتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی اس کا فرٹیلیزیشن ہو جائے ایک اور مٹر کا پلانٹ کا گروہ ہو جائیں تو یہاں پر بھی کیپیٹل ٹی اور سمال ٹی ٹال پھر سے ٹال اس کا بھی اس کے ساتھ جب فرٹیلیزیشن ہوا ٹی ٹی ٹال ٹی ٹی ٹال سب کے سب جو ہے وہ ٹال آ گئے یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ لیڈر ریزلٹ آیا ٹالنس کا کتنا پرسنٹ ہنڈرٹ پرسنٹ اور اس کا جو فرسٹ پروجینی ہے اولاد ہے اس کو ہم ایف ون کہتے ہیں یعنی کہ فرسٹ فیلیل جنریشن فیلیل مطلب پروجینی اولاد مینڈر نے کیا کیا انہوں نے یہاں پر ایکسپریمنٹس کو روکے نہیں انہوں نے ان دونوں کا اپس میں کراس کرائے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چارہ تھا ہو سکتا ہے یہ دو جو ہم نے کراس کرائے تھے یہ ہوموزائگس پا میں تھے ہو سکتا ہے یہ ہٹروزائگس پا میں ہو اس کی بچے پھر کیسے آئیں گے علانکہ یہ جو ٹی اور سمال ٹی میں نے لکھا ہے اس کو ہم جینو ٹائپ کیتے ہیں جینو ٹائپ ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا جینو ٹائپ کیا ہے اس کے لئے ہم نے ٹیسٹ کراس کرانا ہے اب یہاں پر دیکھو ٹیسٹ کراس چھوڑ دے ایک منٹ کے لئے تو یہاں پر انہوں نے ان دونوں کا اپس میں کراس کرائے یا ان دونوں کا یا ان میں سے کوئی بھی دو اٹھاؤ آپ ان کا کراس کرائے اچھا تو اس کو اب ہم پی ٹو کا نام لیں گے یہ پیور بریڈنگ نہیں ہے یہ پیرنٹل ٹو جنریشن ہے صحیح سیکنڈ پیرنٹل جنریشن ہے تو یہاں پر جب یہ والا گیمیٹ اس گیمیٹ کے ساتھ مل گیا تو کیپٹلٹی کیپٹلٹی بن گیا تو کیا ہے ٹال ہے صحیح وہی ایک مطلب اس کا فسٹ جو بچہ پیدا ہوا یا فسٹ جو نال بن گیا اس کا درخت بن گیا صحیح پلانٹ بنا وہ ٹال ہوا سیکنڈ میں دیکھو یہ ہی ٹی اس کے ساتھ جب وہ نے فیٹلیشن کی پھر سے ٹال بنا کیونکہ کیپٹلٹی اور سمالٹی کو بھی ہم ٹال کے دیں جس کے ساتھ ایک بھی کپٹل آ جائے وہ ڈومیننٹ کریکٹر شو کرے گا اچھا دوسری کی مئیٹ جب اس کے ساتھ یعنی سمالٹی جب بڑے ٹی کے ساتھ ملے گی تو سمالٹی بڑا ٹی بنائے گا یہاں پر اکثر عمومان ہم کیا کرتے ہیں کیپٹل کو پہلے لکھتے ہیں اور سمال کو بعد میں لکھتے ہیں اچھا تو یہاں پر یہ بھی ٹال ہے کیوں کیوں کہ ایک کیپٹل والا الفابیٹ میں نے یہاں بھی اس کے یعنی دومیننٹ جب بھی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اب دیکھو ایک چینج آپ کو نظر آئے گا سمالٹی جب سمالٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اندو انہوں کا اگر فرٹلیزیشن ہو گیا ہو سے پہن گئے میں اس کو بھی موقع مل جائے یہ بھی فرٹلیزیشن کال ہے تو وہ سمالٹی سمالٹی بنا لے گا سمالٹی سمالٹی کیا ہے وہ ڈورف ہے جس کو انگلیش میں ہم شارٹ کہتے ہیں اس کا ہائٹ کیا ہے چوٹا ہے تو یہ فرسٹ ایسا بچہ سیکنڈ جنریشن میں ہوا ایدر ایک کو ایف ٹو کا نام میں نے دیا یعنی کہ سیکنڈ فیلیل جنریشن دوسرے نسل میں ایک بچہ یا اس کا ایک نال یا اس کا ایک پلانٹ جو ہے وہ چوٹے ہائٹ کا ہمیں مل گیا تو اس کا بظاہر جو ہم بکھتے ہیں ریشو کیا یا تری ریشو ون تین بڑے ہائٹ کے ایک چوٹے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے وہ پینو ٹائپ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا جس چیز کے طرح وہ اس طرح بنا ہے جنز کے طرح جنز کے طرح اس کو جنو ٹائپ کہتے ہیں یہاں پر میں نے ون ریشو ٹو ریشو ون لکھا ہے لیکن بظاہر ہم تری ریشو ون لکھتے ہیں وہ سکتا ہے انسی کیوز میں یہ والا اپشن آ جائے تو آپ انہیں یہ بھی کریکٹریز پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھو ہوموزائگس آپ جانتے ہیں جب دونوں الفائبٹ سیم آ جائے چاہے وہ سمال ہو یا یہاں پر دیکھو فرسٹ والا کیپٹلٹی کیپٹلٹی آیا صحیح اچھا جب کیپٹلٹی کیپٹلٹی آیا تو یہ ہوموزائگس ہے ٹال ہے ایک آ گیا اب یہ سمال ٹی آ رہی ہے بڑی ٹی کے ساتھ یہ بھی ٹال ہے یہ بھی ٹال ہے یہ دونوں یہ ٹال ہے یہ ٹال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوموزائگس نہیں ہے ہیٹروزائگس ہے کیریئر ہے ان کے اندر سمال ٹی کا یا چوٹے کت کا کریکٹریسٹکس یا ایلیز موجود ہے ابھی ایکسپریس نہیں ہوئی اس کے نیکس جنریشن میں ایکسپریس ہوئے گا جس طرح ان کے اندر نہیں آئی تھی لیکن نیکس جنریشن میں ایکسپریس ہو گئے تھے تو ہیٹروزائگسٹال بھی دو ہیں اور بچارہ ریسیسیو فارم ایک ہے تو بظاہر تو ٹھیک ہی تھی ان بڑے ہیں ایک چوٹا ہے لیکن اگر ہم ان کے جنوٹائک کو دیکھنے تو یہاں پر دو ہیٹروزائگسٹال ہے ایک ہوموزائگسٹال ہے لیکن اگر ہم فرسٹ جنریشن میں دیکھیں سب کے سبٹال ہے لیکن ہیٹروزائگسٹال یہاں پر دیکھو میں نے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لئے یہاں پر ٹھری درا کیا ہے مختصرا ایک بڑا ٹھری ہے یا بڑا ہائٹ والا پلانٹ ہے مٹر کا ایک چوٹا ہے ان کا فرسٹ جنریشن چار بچے اس کے ہو گئے چار پلانٹ ہو گئے سب کے سب کیا ہے بڑے ہائٹ کے ہیں لیکن ہیٹروزائگسٹال جس طرح یہ ہے پھر ان کی جب ہم نے خراس کر رہا اتین بڑے آگئے ایک چوٹا آگیا تو اس طرح کے پروسیس کو ہم لا آپسگرگیشن کہتے ہیں یہ ایک مونو ہائیبریڈ خراستہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت سے سمپل سے انداز سے میں آپ کو سمجھا دیا لا آپ انڈیپینڈنٹ آسارٹمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر ہوگا لا آپ انڈیپینڈنٹ آسارٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا اس سے مشکل ہوگا لیکن بہت انٹرسٹیڈ ہے آگلی لیکچر تک مجھے اجازت دیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ